مصطفیٰ کمال تک جاری ہے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ آ کر ڈاکیومنٹری دکھا رہی ہے وزیرعالہ کو کہ کراچی میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں اور خصوصاً کراچی میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں پینے کا پانی پی رہے ہیں اس میں پنچانوے فیصد انسانی فضلہ ملاوا ہے یہ مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے ویڈیو دکھا کے وزیرعالہ تو کتنے ماں کے پاس کتنے والدین کے پاس اپنے بچوں کو کراچی میں منرن ووٹر پلانے کے پیسے ہیں تو لا محالہ وہ اسی نلکوں سے آنے والا پانی پیدا رہے ہیں اگر وہ پانی آ رہا ہے اور اس پانی میں انسانی فضلہ ملاوا ہے زہر ملاوا ہے زہر ہیں سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کراچی والوں نے اپنا فیصلہ دے دیئے دیکھو آپ آج جو سندھ حکومت اس شہر کے ساتھ کر رہی ہے اتنا زبردست موقع ہے لسانی سیاست کرنے کا جو آج سندھ کی حکومت کراچی ایدرباد کے ساتھ کر رہی ہے آپ یقین کریں اگر اگر میں نفرت کی سیاست کرنا چاہوں اگر میں لسانی سیاست کرنا چاہوں اگر میں نیگٹیو سیاست کرنا چاہوں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ تو میں مہاجروں کے سینوں میں آگ لگاؤں نفرت بھروں اس لئے کہ آپ نے سارے مواقع دے رکھیں کومنٹری کرنے کے لئے کچھ بچی نہیں گیا کومنٹری کرنے کے لئے کوئی بات بچی نہیں گیا یہی سندھی وزیرعالہ سندھ کے ٹیچروں کو لاتھی چارج کروا رہا ہے یہی سندھی وزیرعالہ سندھ کے تمام گاؤں گوٹوں میں انسان جانوروں سے بھی بتر زندگی گزار رہا ہے تو مجھے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے میں لسانی سیاست لسانیت کے بنیاد پر آگ نفرت نہیں بھروں گا کبھی بھی کبھی بھی نہیں بھروں گا کبھی بھی نہیں بھروں گا یہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے وہ مواجروں کے ساتھ بھی کر رہی ہے اور سندھیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے یہاں کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے بلوچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے یہاں کے رہنے والے اردو بولنے والوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے سرائیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے ان کا مسئلہ لسانیت نہیں ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے شہرہ فیصل پر سڑک دھسنے کی مثال دیتے ہوئے اپنے دورہ نظامت اور سندھ حکومت کی آلہ کار کردگی کا ماوازنہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا آپ دیکھیں کہ ابھی شہرہ فیصل بنی ہے چند دنوں پہلے ہفتے ہفتوں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اور شہرہ فیصل جو ہے وہ بیٹھ گئی کل سیورنچ بیٹھ گیا ہم نے اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اس شہر کو آج جو شہر ایسا ہے تو مصطفیٰ کمال اس کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے ہے برے حالات میں تو دوہزار دس میں چلا گیا تھا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں تو لیاری کو پانی مصطفیٰ کمال سے اللہ تعالی نے دلوایا بابا آئیلینڈ بیٹ آئیلینڈ سوالے آباد شمسپیر آئیلینڈ جہاں پر تین سو سالوں سے آبادی تھی وہاں پر پانی مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں اللہ تعالی نے مصطفیٰ کمال کو استعمال کیا جہاں پر میری زبان بولنے والا ایک آدمی بھی نہیں رہتا وہاں اللہ تعالی نے پانی پہنچوایا ہم نے جو موڈل بنایا تھا ٹرانسپورٹیشن کا یہاں پر تین روٹس چلائے تھے وہ پنجاب کے لوگ آئے تھے اس زمانے میں سیکرٹیز وغیرہ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور وہ یہاں سے کاپی کر کے گئے تھے آج پنجاب میں اسی بنیادوں پر ساری ٹرانسپورٹیشن کا نظام چل رہا ہے جو لوگ ہم نے جو کام شروع کیا تھا آپ نے انہیں تھب کر دی شیراز وحید کو پی ایس پی میں خوش آمدید کرتے ہوئے چیئرمن پی ایس پی کا کہنا تھا میں شیراز بھائی کو میں اپنے کافلے میں میں ویلکم کرتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں بہت سینئر ساتھی ہیں پڑے لکے ہیں سینئر ہیں بہت بہت ان کے گھر ان کے بڑی بڑی پرانی سٹرگل ہے ان کی سیاسی سٹرگل ہے ان کے گھر سے ان کے بھائی شہید ہو چکے ہیں انہوں نے ایک بہت عرصہ جو ہے وہ ایک کانسٹرگل کے تحت گزارا ان جیسے لوگوں کا کنورٹ ہونا ان جیسے لوگوں کا سٹونچ قسم کے لوگوں کا کنورٹ ہونا ایک بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے پاک سرزمین پارٹی کے نظریے کہ سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کے اپنے گھر سے اس نام پر بھائی شہید ہوا ہو آج وہ دوسرے نظریے کو مان رہا ہو یہ شہیدوں کا ہی رونا روتے نا دیکھو شہید کی فیملیز ہمارے ساتھ ہیں شہید کو پتہ ہے کہ شہید کے اصل سپورٹر اور اس کاؤس کے اصل سپورٹر کون ہے کون جھوٹا ہے اور کون مکاری کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ سچ بول سابق رکنے صوبہ اسیمڈی اور ایم کیو ایم رہنمہ شراز وحید نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ بھائی اور انیز بھائی کے ہاتھوں کراچی میں جو خوف کا محل تھا خوف کا جو بھت تھا ایم کیو ایم کے نام کا وہ ٹوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مصطفیٰ کمال بھائی اور انیز قائم خانی بھائی کی جانب میں شراز وحید ایم کیو ایم سے پچھلے کئی سالوں سے بابستہ اور نہ صرف میں بلکہ میری پوری فیملی جن میں میری مائے بہنیں بھی شامل ہیں مصطفیٰ بھائی نے بتایا میرے ایک بھائی تحریک کی سوچ کے اوپر قربان بھی ہو چکا میں تین بار الیکشن میں الیکٹ ہوا جن میں دو بار بلدیاتی الیکشن میں اور دو ہزار ٹیرہ میں ایزا ایم پی ای پی ایس ون ٹو تھری مصطفیٰ بھائی نے تذکرہ کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے شہریوں کے حکومت پر ڈاکر ڈال رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کسوروار پیپلز پارٹی ہے اس سندھ کے باسیوں کے ساتھ اور بالخصوص کراچی کی شہری عبادیوں کے ساتھ اترا ہی کسوروار ایم کیو ایم بھی ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی مخریسی کے ساتھ اپنا وہ رول ادا نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سندھ کی شہری عبادیوں کو بالخصوص ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں انہوں نے تو جلسہ کیا تھا پوری کراچی کے لیے اور پورا کراچی آ گیا پورا کراچی آ گیا اللہ کا شکر اب کسی کا انتظار نہیں ہے تینک یو تینک یو شکریہ زندہ دارہ کبار ہی کبار ہے مستفع کبار ہے کبار ہی کبار ہے مستفع کبار ہے مکنیستان مدامہ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی ٹی رہی ٹی وی موسیقی